نمازکار دوستو ہمارے چینل گیان زیرو پر آپ کا سواگت ہے دوستو ہم بھارت باسیوں کے مند میں مسلم سمیدائے کو لے کر کئی سوال ہیں یہ کون ہیں کب آئے کہاں سا آئے اور چوں آئے تو آئیے آج ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو شروع کرتے ہیں بھارت میں اسلام کے آگمن سے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت میں اسلام کا آگمن سن 712 میں محمد بن قاسم کے آخرمن کے ساتھ شروع ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہی اسلام سہج اور شانتی پریے طریقے سے بھارت میں آ چکا تھا اس کا پرمان ہے کھیرل میں چیرامان پیرومل جمعہ مسجد جس کا نرمان سن 629 میں ہوا تھا جس سے راجہ چیرامان پیرومل کے کہنے پہ بنوایا گیا تھا یہ کیسے ہوا اس کے لیے عرب اور بھارت کے رشتے پہ نجر ڈالنی ہوگی دوستو کھیرل کے مالاوار علاقے سے عربوں کا بیعپاری کرشتہ پیغمبر اور اسلام کے آنے سے بھی پورانا ہے عرب بیعپاری پہلے پہل سمدر کے راستے مالاوار ہی پہنچے تھے جو ہزاروں سال سے مسالوں کے بیعپار کا پرمکھ کیندر تھا جب محمد پیغمبر نے 610 اسوی میں اسلام دھرم کی شروعات کی تو ان عرب بیعپاریوں کے ساتھ اسلام کے پرچارک بھی آنے لگے اسلام نے سمدر کنارے رہنے والے کچھ جاتیوں کو پرحاویت کیا اور انہوں نے خوشی خوشی اسلام اپنا لیا پھر شروع ہوتا ہے بھارت پہ مسلمانوں کے آخرمن کا دور محمد بن قاسم پہلا مسلم آخرمن کاری تھا جس نے 712 میں ماتر 17 سال کی عمر میں بھارت کے پشمی علاقوں پہ حملہ بولا اور سندھ اور پنجاب پہ کبجہ کر لیا وہ سعودی عرب کے خلیفہ یعنی راجہ کا جنرل آفیسر تھا پھر بن قاسم کو جلد ہی واپس بھلا لیا گیا کیونکہ اس کے راجہ کی موت ہو گئی تھی اور وہاں راجنیتک اٹھا پٹھک زاری تھی کہ سالوں بعد محمود گجنوی کا آخرمن شروع ہوا گجنوی نے دس سو ایک سے لے کر دس سو ستائیس تک کل سترہ بار بھارت پہ حملہ کیا اس کا بھارت پہ آخرمن کا بس ایک ہی مقصد تھا ادھیک سے ادھیک دھن لوٹنا وہ دھن لوٹ کر باپس لوٹ جاتا تھا اسی محمود گجنوی نے سومناث مندر کو لوٹا تھا دس سو تیس اسوی میں اس کی مرتیو ہو گئی تھی وہ افغانستان میں اسثیت گجنوی ونش سے تعلق رکھتا تھا اور تورک ملکہ تھا اب کہانی محمود گوری کی محمود گوری نے پہلا آخرمن 1175 میں کیا تھا پھر کئی اور آخرمن کیے کئی میں جیت ہوئی تو کئی میں ہار ہوئی اس کے بعد ترائین کا پراثم یودھ 1191 میں محمود گوری اور اجمیر کے شاسک پرتھوی راج چوہان کے ساتھ ہوا تھا جس میں گوری کو بری طرح پراجیت ہو کر بھاگنا پڑا تھا لیکن ترائین کے دوسرے یودھ جو کی 1192 میں ہوا اس یودھ میں پرتھوی راج چوہان کو پراجے کموں دیکھنا پڑا اور اس کی ہاتھیہ کر دی گئی ترائین کے دوسرے یودھ کے بعد محمود گوری نے دلی اور اجمیر کے آس پاس کے کشتروں پر کبجہ کر کے دلی سلطنت کی استحاپنا کا مارک پرشست کیا محمود گوری کے سائن جنرل قطب الدین ایوک نے گجرات سیروہی کوٹا بندی اجائن تتھا کالنجر جیت لیا ادھر اس کے دوسرے جنرل بختیار کھلجی نے پوروی بھارت پر سنی احیان کر کے بیہار کے نالندہ اور بکرم شیلہ وشوہ ودیالہ کو نشٹ کر دیا 1205 کو اپنے دیش گور کی اور لوٹتے بکت خوکھروں نے ایک مٹھ بھیڑ میں محمود گوری کو ماں ڈالا محمود گوری کی موت کے بعد 1206 میں قطب الدین ایوک نے اپنا راجعہ وشیق کیا اور دلی کی ستہ کا شاسک بن گیا اس طرح ڈلی سلطنت کی شروعات ہوئی ڈلی سلطنت کے انترگت کئی ونشوں نے راج کیا پہلا ونش تھا گولام ونش جس کا سنستھاپک بنا قطب الدین ایوک قطب الدین محمود گوری کا ایک گولام تھا جسے گوری نے سینک سیوا کے لیے خریدا تھا قطب منار کی نیب اس نے ہی ڈالی تھی اس کا شاسنکال ماتر چار سال کا رہا گولام ونش کے پرمکھ شاسکو میں شمس الدین التتمس کا نام اہم ہے وہ قطب الدین ایوک کا دماد تھا اس نے بارہ سو چھتیس تک شاسن کیا اسی کی بیٹی تھی رزیہ سلطان جس نے پتہ کی موت کے کچھ مہینے بعد شاسن اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بھارت کی اتحاس میں پہلا مہلا شاسک بنی اور بارہ سو چالیس تک راج کیا پھر آیا گیا سدین بلون جس نے بارہ سو چاس سے بارہ سو ستاسی تک راج کیا بلون ایک ترک تھا بچپن میں ہی منگولوں نے اسے پکڑ کر بغداد کے بازار میں بیچ دیا تھا التتمش نے اسے خرید لیا تھا رزیہ سلطان نے اسے مہتپورن جمہداریاں دی تھی پرسد کوئی امیر خسرو اسی کے دروار کے کوئی تھے گولام ونش کا ساسن بارہ سو نبے تک رہا گولام ونش کے بعد کھل جی ونش کے ہاتھ میں ستہ آگئی گولام ونش کے انتیم شاشک کو مار کر جلال الدین کھل جی نے کھل جی ونش کی استھاپنا کی تھی پھر جلال الدین کی ہتیا اس کی بھتیجے نے کر دی جو اس کا دماد بھی تھا اور خوش شاشک بن گیا کھل جی ونش نے بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس تک راج کیا تھا اس کے بعد تگلک ونش نے ستہ سمحالی اس ونش کے تین مہتپورن شاشک ہوئے گیا سدین محمد بن تگلک اور اس کا پتر فیروش شاہ تگلک تگلک ونش کا انت تیمور کے آکرون کے کارن ہوا تگلک ونش نے تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک راج کیا اس کے بعد سید ونش نے ستہ سمحالی جس کے انتیم شاشک نے چودہ سو ایک کیاون میں خود ہی گردی چھوڑ دی اور بحلول خان لودی کو ستہ سوپ وہاں سے چلا گیا اس طرح لودی ونش ستتب میں آیا لودی ونش کے لوگ افغانی تھے جس کے پرمک شاسکوں میں بحلول موڈی اس کا پتر شکندر لودی جو کی اس کی ہندو پتنی سے تھا اور اس کا پوتر ابراہیم لودی لودی ونش نے ہندو مسلم ایکتہ کو اپنایا تھا پھر ابراہیم لودی کو باور نے پندرہ سو چھبیس میں ہرا کر موڈل ونش کی ستھاپنا کی باور کا جنم مدھی ایشیا میں ہوا تھا جو آج اجوے کیستان کہلاتا ہے باور اپنے کو تیمور کا ونشت کہتا تھا اور خود کو چنگیج خان سے بھی جوڑتا تھا موڈل کا شاسن لمبے سمائے تک رہا مگر اس بیچ پندرہ سالوں کے لیے موڈلوں کے ہاتھ سے ستہ جاتی رہی تھی جسے چھینہ تھا شیر شاہ سوری نے جو کبھی باور کا سائنک رہا تھا وہ بھارت میں جنمہ افغانی پتھان تھا شیر شاہ نے پندرہ سو چالیس میں باور کے پتر ہیمائیوں سے ستہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی شیر شاہ نے پانچ سال راج کیا پھر اس کی موت ہو گئی مگر سوری ونش کا دلی پر پندرہ سالوں تک راج رہا اس کے بعد پھر سن پندرہ سو پچپن میں ہیمائیوں نے اپنے کھوئے ہوئے راج کو واپس پا لیا اس کے بعد مگل ونش کا لمبے سمائے تک شاسن رہا اس کے پرمک اس کے پرمک شاسکو میں اکبر جہانگیر شاہ جہاں اور اورنگجیب کا نام آتا ہے مگل ونش کے ساسکو میں باور اور ہیمائیوں کو چھوڑ سب ہی کی جنم بھومی بھارت ہی تھی مگل کال میں ایک بڑی گھٹنا گھٹی تھی اس کا ذکر بھی بہت ضروری ہے مارچ سترہ سو انچالیس میں فارس اب ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے بھارت پہ حملہ کر دیا تھا اس کی سینہ نے مغلیہ سینہ کو بری طرح پراست کر دیا تھا اس کے بعد نادر شاہ کا دلی پہ قبضہ ہو گیا تھا لیکن اس کے دلی پہنچنے کے بعد یہ افواہ ہوئی کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ محمد شاہ کی حتیہ کر دی ہے دلی میں دنگیں بھڑک گئے اور لوگوں نے نادر کے کئی سپاہیوں کو مار دیا نادر اس سے گصہ ہو گیا اور اس نے دلی کے لوگوں کو مارنے کا حکم دے دیا پھر نادر کی سینہ نے دلی کے سڑکوں پر عام لوگوں کی لاشیں بچھا دی جسے اتحاس میں قتل عام کے طور پر جانا جاتا ہے مغل بانچ کا انتیم شاہ سک بہادشاہ زفر تھا اس کے بعد دیش میں انگریزوں کی پکڑ مجبوط ہوتی گئی اور قریب دو سو سالوں تک بھارت انگریزوں کا گلام رہا پھر ایک لمبی لڑائی کے بعد سن انیس سو سنٹالیس میں بھارت آجاد ہوا تو یہ تھی کہانی مسلمانوں کے بھارت آنے اور بھارت کے ہو جانے کی ایسے ہی محتوی پورن جانکاری کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل گیان زیرو بھنیوال